مومبئی انیس کی تیز گیند باز سمنی میں اسماعیل نے منگلوار کو ڈبلو پیل دوزہ چوبیس کے باہر میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے 35 سال کی سمنی اسماعیل نے مہیلہ گرگٹ اتحاس کی سب سے تیز گیند فیقنے کا ریکورڈ اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے یہ اپلپتی دلی کیپٹل سے خلاف مقابلے میں حاصل کی انہوں نے 132.1 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گیند فیقی اس سے پہلے کوئی بھی مہیلہ گیند باز 130 کا انگڑا پار نہیں کر سکی ہے ساؤتھ افریقہ کی سمنی اسماعیل نے سب سے تیز گیند ڈالنے کا کمال تیسرے آور کی دوسری گیند پر کیا انہوں نے جب ایسا کیا تب ان کے سامنے دلی کی کپتار میک لیننگ تھی اس سے پہلے مہیلہ گرگٹ میں سب سے تیز گیند ڈالنے کا ریکورڈ ایلیس پیری کے نام درج تھا اسماعیل نے انٹرنیسل کیکٹ سے سنیاز لے لیا ہے وہے پہلے 128.3 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے گین ڈال چکی ہیں سمنی اسماعیل سے جب نئے ریکورڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں بولنگ کے وقت اسکرین نہیں دیکھتی ہوں میں اس کی بات کریں دو ایمائی نے دلی کے ایرون جیٹلی سٹیڈیم میں ٹوزیز کا گیند واجی چنی تھی اوشٹریلیا کی پور کپتان اور دگج بلے باز لیننگ نے 38 گیندوں میں چھے چوکے اور دو شکوں کی مدد سے 133 رن کی پاری کھیلی جیمی مر اور ڈرکس نے تابرطور بلے بازی کی انہوں نے 33 گیندوں میں ناباد انہی تر رنوں کی پاری کھیلی دلی نے 112 میں رنوں کا اسکور کھڑا کیا جس کے جواب میں مومنی دھارت 20 اووروں میں 8 ویک ٹکاو آگر 113 رن ہی جوٹا سکی تو اچھلیے دو سو ویڈیو کہیں پر اینڈ کرتے ہیں ڈرکٹ کی ایسی سوٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکر بھی کل سکتے ہیں